سلام علیکم بیٹھ جاؤ بارہ سے مدرم سال تک ہے کتنے ہیں بچے ہیں آج آج ٹوٹل کتنے ہیں اے ان میں سے ٹوٹل نئے آرہے ہیں نئے آئے ہیں کوئی شامل ہوئے ہیں جی ابستان سے بڑی کلاس میں آگئے ہیں بچے اور ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ خدام کی کلاس میں چلے گئے ہیں آنے کی رفتار کم ہے جانے کی زیادہ ہے جی اچھا پھر ماما کو خط لے کریں آنے کی رفتار بھی تیز کریں تیکھر میں خلد دس بچے نہیں آسے کے نوے میں سے مجھے 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والکلم وما يسترون ما انت بنیمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ نَزِيمٍ فَسَتُبْسِرُ وَيُبْسِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ زَلَّاً سَبِيلِحْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ سَبْتُرُونَ تَجِمَةً عَشِر سَبْتُرُونَ السلام عليكم بِا لَجِمَةً سَبْتُرُونَ سَبْتُرُونَ تُمْبَغَلِيَا تِمْبَغَلَمِنَ قَرُو سَبْتُرُونَ موسیقی موسیقی اور اوپر کر لو تم باکھیوں کو فلو لگا دینا کالا خراب ہے تمہارا نزدہ ہے تو باکھیوں کو انفیکشن لگا دو گے دوائی کھا گیا نہیں تھی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید حدیث واللہ لا يخصیق اللہ ابدا انکا لا تسلل رحیم تحمیلو کل و تاکسیب المعدوم و تاکرز زیفا و تئینو الا نوائب الحق ترجمہ حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں بخاری سلام علی تم پہلی دفعہ آئے کلاس میں کان سے آئے ہو جارنی جارنی سے آئے ہو جی سلام اچھا کس کے بیٹے ہو سورہ مطیب اوکے کرتے ہیں جی کیا کرتے ہیں وہ اس ٹائم چیکنگ شپ میں ایک لندلوڈ پہ ادھر کام کر اچھا تمہیں گھڑی کتنے کیلئے ہے توفہ ملی ہے توفہ ملی ہے حضور اچھا جرمن نیشنیٹی تمہاری یہاں کی ہے جرمن حضور جرمن آتی ہے جی بولتو نہیں کہے نہیں نہیں میں بولتا ہوں پڑھتے رہ کرو جی حضور میں سراجدین جوید صاحب کا پوتا ہوں سراجدین جوید صاحب کا سراجدین جوید صاحب کا پوتے ہو جرمن بھی پڑھتے رہو جی حضور اچھا مسود آدھ حمزہ مشود بسم اللہ رحمن الرحیم سراجدین جوید صاحب کیا سراجدین جوید صاحب کیا سراجدین جوید صاحب کیا and peace be upon him one cannot reach the limit of his high status and it is not given to man to estimate correctly his spiritual effectiveness it is a pity that his rank has not been recognised as it should have been he was the champion restored to the world the unity of god which had disappeared from the world he loved god مجھے مجھے عمر بن لال السلام علیکم منزوم کلاب حضرت خلیفة المسیح رابع حضرت سیید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد قام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حادی کامل رہبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوائے حسن کے آگے شرم سے نورو والے بھاگے مہر و ماہ نے تور دیا آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا آلم کر دی روشن ادھر دکھن پور بپچھم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید ورد آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تلت کے بھائی ہو ہاں وہ بڑی کراس میں چلا گیا ہے کیاں ہزے تانکس ہوگی جی لاؤ پاؤں ہلاؤ نیسے جنے جا پڑنا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دردی خلق قرآن الشریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبی کا صدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے اس بھلند مقام اور منصب کا سب سے بڑا تخاذہ خدمت ہے چنانچہ فرمایا کنتم خیرہ امت اخرجت للناس کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کیلئے پیدا کی گئی ہیں گویا خدمت خلقی نتیجہ میں مسلمان واقعی طور پر اپنا بہترین ہونا ثابت کر سکتے ہیں تب ہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القومی خادمہم کہ قوم کا صدار ان کا خادم ہوتا ہے اور عمر بھر اس اصول کی ایسی لاجر کی کہ بنینوں کی خدمت کر کے کل عالم کا صدار ہونا ثابت کر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جن سے دوسرے تمام انسان امن میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کمزوروں اور حاجت مند کے کام آتے اور فرماتے تھے کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کی کام کرتا ہے کسی بھائی کی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کامت کی روز کی تکلیف دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی سطر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیامت کے دن اس کی سطر پوشی فرمائے گا سطر پوشی کیا ہوتی ہے کسی کی بات چھپانی ہے راز رکھنا مانی جب کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میرے تک مستحقین کی سفارش پرنچا دیا کرو تمہیں اس کا عجر ملے گا ابو سعید حضری عزید علیہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غریب مشد میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی تحریک فرمائی کہ لوگ کچھ کپڑے صدقہ کریں لوگوں نے کپڑے پیش کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادریں اس غریب کو دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے پھلوں کے کاروبار میں بہت نقصان اٹھایا کرز بہت زیادہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے صدقہ کی تحریک فرمائے لوگوں نے صدقہ دیا مگر جتنا کرز تھی اتنا رقم کھٹی نہ ہو سکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز خواہ ان کو فرمایا کہ جو ملتا ہے لے لو باقی چھوڑ دو اور معاف کر دو حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ بن حکم کی ایک لونڈی تھی جو ان کی بکریاں چڑھاتی تھی ایک دن بھیڑیا اس کے ریور پر حملہ کر کے ایک بکری اٹھا کر لے گیا چڑھاتی تھی چڑھاتی نہیں تھی چڑھاتی تھی بکریاں چڑھانا گیا ہوتا باہر لے کے جانا گریزنگ کے لئے معافیہ رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر لونڈی کو ایک تھپے رسید کر دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس واقعہ کا ذکر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گران گزری معافیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اسے ازاد نہ کر دوں گران گزری تھی کیا مطلب بہت دیپ اور بہت تکلیف ہوئی اس بات پر برا منع ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لونڈی کو ازاد کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرماتے تھے کہ بمار کی عیادت کو جایا کرو یہ ایک مسلمان بھائی کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا عیادت کو جایا کرو مطلب ہے بمار ہوں تو ان کو پوچھنے جایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انصار کے صدار اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ یا حضرت سعید بن ابی وقع رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ صحابہ کی بھی کی ہی عیادت نہیں فرمائی بلکہ نوجوانوں بچوں بدووں کی عیادت کیلئے بھی بنفس نفیس تشریف لے جاتے رہے اپنے چچا ابو طالب اور یہ خودی قلام کی بھی عیادت فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عصائی حسنم پر عمل کرنے کی توفیق اتا کرے آمین تم کب سے یہاں ہوں کتنے دیر ہوگی یہاں دس سال دس سال ہوگی جہاں پیدا ہوئے تھے نہیں تو اردو کس نے سکھائیے ہمیں ابو نے ابو کون ہے کون ہے ابو عبدالبدود خان عبدالبدود خان عبدالبدود خان جی اچھا شروع عمر سید اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مہمان نوازی اسلام کی تعلیم میں مہمان نوازی کو ایک اہم اور بنیادی وصف اور اعلی اخلاق کے طور پر پیش کیا گیا ہے دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسلام مہمان نوازی کی تعلیم بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن کریم میں اجنبی مسافر کے ساتھ بھی احسان کی تعلیم دی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان کی عزت اور اس کے احترام کی بہت تاقید فرمائی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو ایمان کی علامت کرا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مہمان نوازی کے بہت سے خوبصورت نمونیں ملتے ہیں شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی عزت کرتے تھے اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں جنباتوں کا اظہار کیا ان میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی زائن نہیں کرے گا کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں کے وقت لوگوں کے مدد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کاغاز ہی مہمان نوازی سے کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفحہ پر رشتہ داروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا تو وہ انکار کر کے چلے گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے ذریعے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی دعوت کی اور چالیس مہمان آئے اور سب نے خوب کھانا کھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے بار میں بتایا تو انہوں نے بات سنے سے انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعوت کا انتظام فرمایا اور انہیں بتایا کہ میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اس کام میں میرا کون مددکار ہوگا اس پر حضرت علی نے اسلام قبول فرمایا قرآن کریم میں مومنوں کے مطالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اللہ کی محبت میں مسکینوں یتیموں اور اسینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میز خدا کی رضا کی خاطر ایسا کرتے ہیں ہمیں کسی بدلے بلکہ شکریہ تک کی بھی حاجت نہیں اسی طرح مہمان نوازی کے لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب خریبوں کی مدد فرماتے تھے اور کبھی کسی سے اس کا بدلہ نہ چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے ایسے طریق سکھ لائے جن پر اگر ہم سب عمل کریں تو یقیناً خدا ہم سے راضی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن تک مہمان نوازی مہمان کا حق ہے جب مہمان کھانا کھا رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شریک ہوتے تاکہ اسے کسی قسم کی شرمندی کا احساس نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہمان کی عزت کی خاطر اسے جاتے وقت گھر سے باہر چھوڑنے جاتے یہی طریق ہم حضرت مسیح مہمان کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں حضرت مسیح مہمان علیہ وسلم ہمیشہ مہمانوں کو باہر دور تک چھوڑنے جائے کرتے تھے حضرت مقتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت غریب صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی بھوک اور فاقوں سے ایسے برے حال کو پہنچ گئے کہ ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنا مہمان بنا کر رکھ لیا وہاں تین بکریاں موجود تھیں فرمایا کہ ان بکریاں ان کا دودھ پی لیا کرو چنانچہ ان کی بدھالی دور ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے جاتے اگر مہمان زیادہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ جو مہمان لے کر جا سکتا ہے وہ لے جائے اس طرح آپ اپنے صحابہ کو بھی اپنے ساتھ سواب میں شریک کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر مہمان جاتے تو آپ واپس جانے سے پہلے وہاں دو رکھ نفل ادا فرماتے یا موقع کی مناسبت سے ان کے لئے دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کے رزق میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی اعلیٰ اخلاق پر قائم فرمائے اور ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین جزاک اللہ دس آپ کیے کرنا ہے تمہیں اردو کہاں سے پڑھنی سکھی ہے ہم ہی ہیں اب بھو گوانے تمہارے محمد احمد بٹی محمد احمد سعید بٹی سار محمد احمد سعید بٹی سار محمد احمد سعید بٹی سار اچھا پھر کیا کہتے تم شفیف احمد کیا کہتے ہو کچھ نہیں کہتے ہیں اور باسل نیر منیر منیر نیر کو لکھا تمہارے نام پر الٹا نام لکھ دیئے حسن کرشمہ حسن کرشمہ سازی ہے نا ان کی اچھا ہے کچھ نہیں کہنا اور کس نے کیا کہنا ہے شازیب جلدی 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 حضور میں اس سوال یہ ہے کہ جماعت پری فیقہ کرتی ہے مربی یا ڈاکٹر کیا جماعت پری فیقہ کرتی ہے مربی یا ڈاکٹر تمہارا جس طرح رجحانہ چلے جاؤ ڈاکٹروں کی اپنی جگہ ضرورت ہے مربی کی اپنی جگہ ضرورت ہے ٹیچرز کی اپنی جگہ ضرورت ہے انجینئرز کی اپنی جگہ ضرورت ہے لینگوز کی اپنی جگہ ضرورت ہے ہر ایک کے لیے ضرورت ہے جماعت کو تمہارا جس میں انٹریس ہے تم کیا بننا جاتے ہو مربی یا ڈاکٹر دونوں دونوں بن جانا چاہتے ہیں تم ڈاکٹر بن جاؤ مربی آپ ہی بن جاؤ گئے سات دین کا علم حاصل کرو ہر احمدی کو مربی ہونا چاہیے اور مبالی ہونا چاہیے مربی کیا ہوتا ہے شباتین کی خدمت کرتا ہے مربی کا مطلب ہے وہ آدمی جو تربیت کرتا ہے پہلے تو اپنی تربیت کرو پہلے ہر ایک اپنے آپ کے لئے مربی بن جائے تم اپنے آپ کے لئے مربی بن جائے پہلے تربیت کرو اپنے اچھی پھر جو بننے بنتے رو حاشر احمد میرا سوال ہے کہ سوکریٹیز کا کیا مذہب تھا کس کا سوکریٹیز کس کا سوکریٹیز سوکریٹیز سوکرات کا اچھا سوکرات سوکریٹیز کا کیا مذہب تھا وہ اللہ پہ تو یقین رکھتا تھا خلاسفر بھی تھا تم نے کیا پڑا ہوا اس کے بارے میں ایک پروفیت تھا پھر اور کیا پڑا اور بھول گیا بھول گیا کہاں سے پڑا تھا ریبلیشن اور ریشنالٹی ٹھیک ہے اس کو اپنا جو بھی اس کے نظریات تھے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے آتی تھی نا اور فیم ساملک مزور جب آپ ینگ تھے آپ کا فیوی سبجکہ تھا کچھ بھی نہیں تم کس کی بیٹے ہو تم دیکھ دیکھے ہی لگ رہے ہو مجھے انام قریشی انام قریشی ہاں طبیق قریشیوں کے رشت سے شکل ملتی کی طرف سے شکل ملتی کس طرح فیٹ کیا تھا وہ کہتے ہیں ایک پیسن کے پاس تھا ایک پیسن کے پاس تھا فش ور بیڈ اور ان نے دیا تھا موجزہ اگر دکھایا اول تو فائیو تھاوزن پیپل کہاں سے تھے ان کے پتندہ اگر کوئی موجزہ دکھایا تو موجزہ تو انبیاء ان کے تو موجزات کو پتہ نہیں کس طرح ملایا کیا نہیں لیکن انبیاء کے ذریعے سے موجزات ہوتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے ایک سفر پہ اور پانی کی ضرورت پڑ گئی کافلہ رہا ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا دور سے ایک عورت آ رہی ہے ایک مشک اٹھائی ہوئی پانی کی اس کو خیر پکڑ کے لے صحابہ کہتی میں تو بڑی دور سے پانی لے کے آئی ہوں آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم پیتے ہیں توارا پانی کم نہیں ہوگا پھر وہ پانی اس کا استعمال کیا تو ساروں نے پیا سارے کافلے نے پیا بلکہ جانوروں کو بلا دیا اور مشک اس کی پانی کی تھی اسی طرح بھری کی بھری رہی وہ اپنے گاؤں میں جاگہ کہتی ہے کہ اس کو میں دیکھ کے آئی ہوں ایک ایسا شخص جس نے اس نے موجزہ دکھایا تو یہ صحیح مذہب ہے اس کو مان لو اسی طرح آپ نے پانی کے اس میں پین میں ہاتھ ڈالا اور وہاں اتنا پانی نکلایا کہ ساروں نے پی لیا تو موجزات تو انبیاء دکھاتے ہیں حضر مسیم علیہ السلام کی موجزات تھے ایک دفعہ کھانا کی ضرورت پڑی تو پلاو پکایا حضرت امہ جان کو دیا اس میں پلاو تقسیم کیا وہ مان زیادہ آگئے تھے پلاو تھوڑا سا تھا مساروں نے کھایا پھر لوگوں جو ارتگرد تھے انہوں نے کھایا پھر قادیان میں تقسیم ہوگا اور برکت والا پلاو مشہور ہو گیا تو موجزات دکھانا تو ایسی بات نہیں انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے موجزات صحیح ٹھیک ویسے ہی برکت پڑ جاتی ہے بعض دفعہ اچھا اور اللہ تعالیٰ نے اگر اپنا قدرت دکھانی ہو تو انبیاء کا تو خیر بہت انچیا مقام ہے بغیر اس کے بھی موجزات ہو جاتے ہیں ظاہر اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ ابلیس ایک بندہ تھا یا فرشتہ ایک بندہ تھا یا فرشتہ نہ وہ بندہ تھا نہ وہ فرشتہ تھا آج گل ابلیس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں لوگوں کو ابلیس شیطان کا نام جو آدم کے سامنے آیا شیطان جس نے برگلایا آدم کو اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا ٹھیک ٹھیک ہے وہ کوئی جسم نہیں تھا جس طرح تم وہ عدیل کی طرح کا نہ تمہیں فرشتے نظر آتے ہیں نہ شیطان نظر آتا ہے لیکن شیطان ہر ایک کے اندر ہوتا ہے جو بری بات تمہارے دل میں ڈالے وہ شیطان ہے آدم کے دل میں جو بری بات ڈالی وہ شیطان تھا اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو آدم کو صرف نیکیاں کرنے سے محروم ہو گیا پھر اس کو اللہ تعالی نے چوائس دے دیا کہ اچھا تمہاری برائیاں بھی کر سکتے ہو تم نیکیاں بھی کر سکتے ہو برائیاں کرو گے سزا ملے گی نیکیاں کرو گے تو تمہیں انام ملے گا ٹھیک تو ابلیس کوئی شکل نہیں تھی ایک چیز نہیں تھی شیطان کا نام جو آدم کے مقابلے پیاس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا ٹھیک اللہ تعالی نے شیطان کیوں بنائے شیطان کیوں بنائے اللہ تعالی نے شیطان اللہ تعالی نے اچھی چیزیں بنائی ہیں اور بوری چیزیں بنائی ہیں ٹھیک ہے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی کے نیک کام ہیں جو نیک فرشتیں ہیں وہ کام کرواتے ہیں جو بری چیزیں ہیں ان کا نام شیطان رکھتی ہے ٹھیک ہے اگر تم اچھے کام کرو تو تم کہیں کہ بہت اچھے کام کرے فرشتوں والے کام کی ہیں تم برے کام کرو تمہاری امی کو بھی ڈانٹی ہے کبھی انہوں نے کہا شیطانیاں نہ کرو کہتی ہیں کہتی ہیں شیطانیاں نہ کرو تو تم شیطان تو نہیں بن گئے اس کا مطلب یہ تھا کہ برے کام نہ کرو ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے تمہیں بتایا کہ اچھے کام کرو تمہیں میں انعام دوں گا اور شیطان اگر برے کام کرتے ہو تو وہ شیطان کا کام ہے برے کام کرنا ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے تمہیں ازادی دے دی کہ اچھے کام کرنے کی بھی برے کام کرنے کی بھی انسان بنایا ہے اس لئے کسی نے کہا ہے کہ انسان جو ہے فرشتوں سے بڑا ہوتا ہے اگر صحیح انسان ہو کیونکہ اس کے اوپر چوئس بھی ہے برے کام کرنے کا اور اچھے کام کرنے کا لیکن اس کے باوجود وہ اچھے کام کر رہے تو صحیح انسان بنتا ہے ٹھیک ہے پیچھے دے دو اسلام علیکم حضور میرا سوال ہے ہمارے سکول میں سکھا رہے ہیں اسلام کے بارے اور وہ کہہ رہے تھے ہم ہولی پروفیٹ میدینہ کے میر ہوتے تھے یہ ٹرو ہے میدینہ کے میر نہیں ہوتے تھے انہوں نے ہمیں حکومت بنا لی اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں شہروں کی ہوتی تھی جب آپ مکہ سے حجرت کر کے گئے مدینہ تو وہاں کے مدینہ کے جو لوگ تھے اس میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنا لیٹر بنا لیا ان کو سردار بنا لیا ٹھیک ہے لیکن وہاں یہودی بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے پھر آپ نے ان سے سب سے معاہدہ کیا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ آپ ان سب کے لیٹر ہوں گے اور سب آپ کے جو حکومت ہے سمجھ لو ایک چھوٹی سی ایک ایک حکومت تھی اور آپ کے اس حکومت کے محتیت رہیں گے سارے ٹھیک ہے یہ تو نبنا دیا ہے یہ شہر کون سا ملک تھا جس میں مختلف مہر تھے وہ ایک حکومت تھی مدینہ بھی ایک حکومت تھی مکہ کے اپنے مکہ کے لوگ اس میں قریش و آباد تھے ان کی اپنے ایک حکومت تھی ان کی ویسے بادشاعت ایک تھی لیکن بادشاعت اس علاقے میں نہیں عربوں کے پاس نہیں آیا کرتے تھے اس زمانے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ بڑے جنگ جو لوگ ہیں اس لیے آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہیں تھے صرف بڑھ کے ایک قوم کی لیڈر تھے ٹھیک جنہوں نے بڑا انصاف قائم کیا یہودیوں کے ساتھ بھی انصاف کیا مسلمان لوگت کو بھی کا نیکیاں کرو اور غیروں جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ہر ایک قوم کے مذہب کے ساتھ انصاف کیا ایک دفعہ ایک مطلب اس آپ اتنا زیادہ امن چاہتے تھے اور انصاف کرنا چاہتے تھے کہ ایک دفعہ ایک یہودی سے بیس ہو گئی ایک صحابی کی تو انہوں نے اس نے یہودی نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ کی قسم کھاتا ہوں جو سب نبیوں سے بڑے ہیں افصل ہیں تو انہوں نے اس کے موہ پر تھپڑ مارے کہا کہ سب سے بڑے نبی تو آنسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر وہ لے کے آئے معاملہ آنسلوں کے پاس تو آنسل نے فرمایا کہ اس لئے حقیانہ کہ پتا تھا آپ کو کہ آپ سب نبیوں سے بڑے ہیں لیکن کیونکہ آپ چاہتے تھے امن قائم ہو جھگڑے نہ ہو لڑائی نہ ہو آپ نے کہا کہ اس طرح مجھے فضیلت نہ دو موسیٰ پر صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے اور تمہیں صحابی کو سمجھایا کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہئے تھا دیکھ تو اس طرح کی انصاف والی حکومت تھی جوان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی مدینہ میں سلام علیکم حضور میرے پاس دو سوال ہیں پہلے کہ تم پہلے ایک سوال کرو میرے سکول میں ہم ریلیجیس ایڈوکیشن کر رہے تھے تو کسی بچہ نے اسلام کے بارے میں تو کسی بچہ نے کہا کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائزن کھلایا گیا تو اس طرح مرے تھے یہ سہی ہے ایک تو یہ ہے کہ جب تم آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرو تو لفظ مرنا بشک ٹھیک ہے لیکن کہا ہو وہ فوت ہوئے اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے بہتر لفظ جو لگتا ہے باقی آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائزن کھلایا گیا تھا کہ ایک وہ یہودی عورت نے آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کیے اور زہر اس میں ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں زہر ہے آپ نے فوراً موں میں ڈال کے اگل دیا وہ لیکن ایک صحابی نے کھا لیا تھا اور وہ صحابی پہ اس زہر کا اثر ہوا اور کچھ دنوں بعد وہ فوت ہو گئے تھے اس کو ایک گوشت کی ران تھی گوشت تھا اس کو کھانے سے تو آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف ہوئی تھی لیکن فوراً اگل دیا اور بہرہ سے بیمار ہوئے ٹھیک ہو گئے کچھ نہیں ہوا تھا لیکن یہودی عورت نے کھلایا تو جب اس کو پکڑا کہ تم نے کیوں یہ ڈالا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو میرے زہر کھانے سے ختم ہو جائیں گے اور فساد ختم ہو جائے گا اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ یہ زہری لیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زہر تھا اور آپ اس کو آپ کو کچھ نہیں ہوا اور چھوڑ دیا کھانا ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے کہ پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوئیں گے کب ٹھیک ہوئیں گے مولوی جب تک اپنے اصلاح نہیں کرتے یہ علم یا کیا ایسی کوئی تقدیر نہیں چلتی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے پیچھے اسلام علیکم صور میرے نام مشہود اور میں بنگالی ہو میں بنگالی ہو تم کیا ہو میں بنگلہ دیش سے بنگلہ بنگالی ہو جے اچھا کیا کہتے ہیں بنگالی کیا کچھ کہنا جی کیا in the holy quran it names Allah as He in the holy quran it says that Allah is He and why does it say He وہ کہہ رہے ہیں کہ quran میں آیا ہے کہ Allah وہ ہے Allah is He why it is said He why it is not She why is it He and not anything else اللہ تعالی نے اپنے بارے میں وہ کیوں کہا ہے کہ اللہ وہ ہے why it's called he is اللہ اللہ is he he is اللہ نہیں کہا اللہ is he who کہ اللہ تعالی وہ چیز ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے وہ ہے he who کے ساتھ آتا لفظ سمجھائی پھر کلیر ہو جاتا نا اللہ is he who اگر پڑو اور آگے پھر اس کو فکریں کو جوڑا تو ٹھر کلیر ہو جائے گا السلام علیکم حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرا مسلم دو سکول میں بلیو کرتا ہے کہ وہ جب رات کو سوتا ہے تو اللہ تعالی کے نام سارے پیپر پر لکھ کر اپنے سرانے کے نیچے رکھتا ہے تک کہ جنہ ہے تو ایک دن وہ سکول آیا تو اس کے بازو پر نہ سکرچز تھے تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا وہ کہتا ہے آج میں نہ بھول گیا اپنے علمیہ کے نام رکھنے اس لیے ہے تو کیا یہ جنہ آگیا اور اس نے سکریچ ڈال دی ہے ہاں جی اچھا کیا یہ تو بات یہ ہے کہ سکریچ تو اس نے آپی سوے سوے کھجلی کر لی ہوگی تو ڈال دی ہوں گے اور نین نہیں آئی ہوگی یا اس کو کسی نے ڈرانے کے لیے ڈال دی ہوں گے باقی آنس طرح نے فرمایا کہ جا رات جو سویا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ کے ایک آیت الکرسی تم لوگو یاد کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھوک لیا کرو اور دوسری جو آخری تین کل ہیں نا کل ہم اللہ احاد اور کل آوزو بی رب الفلک اور کل آوزو بی رب الناس تین صورتیں نا آخری آخری تین صورتیں آتی ہیں نا ساروں کو یہ پڑھ کے تو اپنے اوپر پھوک کے تین دفعہ رکھا کرو تو تمہیں بری بری خوابیں بھی نہیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں باقی چیزوں سے بھی محفوظ رکھے گا اس لئے جن شن آکے سکریاج تو نہیں تمہیں ڈالتا پڑھ کے پھوکا کرو ٹھیک ہے اور اس کو دے دو نیلے اسلام علیکم حضور میرا سوال ہے آپ نے بہت زیادہ ملکوں کا دورہ کیا آپ کو کون سا ملک سب سے اچھا لگا ہے سب سے اچھا لگا ہے سب سے ملک سب ملک اچھے ہیں ہر ایک ملکی اپنی اپنی خوبصورتی ہے ظاہری خوبصورتی اور جہاں مختلف لوگ ہیں مختلف ملکوں کے وہ اپنے اپنے ان کے طریقے ہیں اس لحاظ سے بخوبصورت ہیں انڈونیشن ہے وہ بھی بڑے اچھے ہیں سنگاپور کے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں جپانی ہیں جپانی احمدی وہ بھی بڑے اچھے بڑا پیار کرنے والے وفا کرنے والے تو جہاں احمدی اچھے ہیں وہی ملک اچھے ہیں جی حضور جلدی دے اسلام علیکم حضور حضور میں نے ایک فلم دیکھی تھی میں نے سکون میں ایک فلم دیکھی تھی وہ حضر موسیٰ کے بارے میں تھے اس میں تھی کہ حضر موسیٰ نے ایک سٹیک اس میں تھا کہ حضور حضر موسیٰ نے ایک سٹیک کو پھینکی تھی ایک سٹیک پکڑی تھی اور کیا تھا انہیں نے پھینکی تھی اور سام میں بن گیا تھا سام بن گئی تھی تو یہ اسلی میں ہوئے تھا یہ اسلی میں نہیں ہو جاتا حضر موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ حضر موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک روشنی کی طرف بلایا اور جب وہاں گئے روشنی میں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے نشان دیئے تھے ان کو اور اس میں نشان پر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے سوٹی زمین پر رکھو جب وہ انہوں رکھی تو وہ ان کو لگا جہاں سام بن گیا ہے وہ اسے در کے دوڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں اللہ کہ یہ نبی ہوتے ہیں اس نے درہ نہیں کرتے اس کو اٹھالو یہ واپس اپنی حالت میں آ جائے گا پھر اپنے حالت ہاتھ یہاں ڈالو گے تو سفید ہو کے نکلے گا اس طرح نوع موجزات تھے تو یہ سٹک بھی فیرون کے سامنے جب فیرون تھا نا جو موسیٰ کی قوم کو ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کو اس وقت اس نے ان کو سب کو غلام بنایا ہو تھا اپنا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ نے کہا ان کو ازاد کر دو میرے ساتھ آنے دو اور انہوں نے کہا میں نبی ہوں اللہ کا فیرون کے کوٹ میں بھی انہوں نے اس سٹک کو پھینکا تو وہ ساروں کو نظر آئے لگی جس طرح وہ سامپ بن گیا تو اس نے کہا کہ تم جادو کر رہے ہو خیر وہ اس نے فیرون نے پھر جادوگر کٹھے کیے جادوگر جب آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور مسمریزم کیا ساروں کو جس کی وجہ سے ان کی رسیاں بھی سامپ نظر آئے لگیں تو موسیٰ نے تھوڑا سا خوف کھایا کہ پتہ نہیں جادو کس طرح کام کر جائے لوگوں پہ اللہ تعالی نے کہا ڈر ہو نہیں تم اپنی سوٹی بھی پھینکو یہ بھی موجزہ ہوگا تو چاہے انہوں نے سوٹی پھینکی تو ان کی جو خیال میں ایک بنا دیا تھا نا جادو مسمریزم کر کے لوگوں کو رسیوں کو سامپ بن گیا تھا وہ ساری رسیاں لوگوں کو اصلحال میں نظر آنے لگیں اور جادو ٹوٹ گیا ان کا تو اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو ایک دلیل دی تھی کہ یہ تمہارے لئے ایک دلیل ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لئے کہ تم میری طرح سے ہو اس طرح کا اثر پیدا کرتے تھا تھا اللہ تعالی اس محول میں کہ وہ سوٹی بھی سامپ نظر آتی تھی بلکہ پہلے حضرت موسیٰ خود نظر آئی اور ان جادووں کے اثر ٹوٹ گئے پھر وہ جادو جو سارے تھے موسیٰ پر ایمان لے آئے پھر فیرون نے کہا تم ایمان لے آئے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ دوں گا اور ان نے کہا جو مرضی کرو ہم تو اب ایمان لے آئے کیونکہ جان تو اللہ کو دینی ہے اور آخری ریوارڈ تو اللہ سے ملنا ہے ٹھیک ہے یہ مختصرسی بات سمجھ آئی ٹھیک ہے یہ ہوا یہ واقعہ ہوا موجزہ تھا یہ از موسیٰ کا کہ ان کی سٹکی جو تھی وہ سام بن گیا قرآن شیف میں کہی جگہ اس کا ذکر آپ مجھے جزاک اللہ اسلام علیکم حضور میرا سوال یہ تھا کہ جماعت ایمدیہ کا نام جماعت ایمدیہ کیوں رکھا گیا جماعت ایمدیہ کیوں رکھا گیا یہ 1901 انیس سو ایک میں جب آپ پتہ ہے کہ ہر دس سال کے بعد ایک سینسس ہوتا ہے جی مردم شماری ہوتی ہے جی اس میں تم نے لکھنا ہوتا ہے کہ تم کس فرکے سے ہو کس مذہب سے ہو ٹھیک ہے توترا کٹے پتہ لگے کہ اتنے اس ملک کی اتنے لوگ ہیں اتنے مسلمان ہیں اتنے اس کرسچن ہیں اتنے یہودی ہیں اور کرسچن میں بھی کیتھولیکہ اتنے ہیں پریسپیٹیرین Julian اتنے ہیں فلاں فلاں اتنے ہیں مسلمانوں میں بھی شیعہ اتنے ہیں صنی اتنے ہیں فلاں اتنے ہیں فلاں اتنے ہیں مختلف فرکے ہیں نا جی تو انیس سو ایک میں جو مردم شماری ہوئی اس میں حضرت مسیمہud علیہ السلام نے کہا کہ اس یہ بتانے کے لیے کہ جماعت احمدیہ مسیح مہود علیہ السلام کی جماعت ہے ایک جماعت مسیح مہود علیہ السلام کی جماعت ہے اس کا کوئی نام ہونا چاہیے اس لیے ہر وہ شخص جس نے مسیح مہود کو مانا اور ان کی بیعت کی ہے وہ اپنا جب یہ مردم شماری ہوگی تو اس کولم میں اپنا نام احمدی مسلمان لکھے ٹھیک ہے تو اس تاکہ ہمیں پتہ لگے دیفرینشیئٹ ہو جائے دوسروں سے فرق پڑ جائے دوسروں سے پتہ لگ جائے کہ ہم احمدیہ اتنے ہیں ہندوستان میں اس لیے اس وقت سے جماعت احمدیہ مسلمان کا نام چلتا رہے ٹھیک ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کسی میں اعلان اعتراض کیا تھا کہ احمدیہ کیوں رکھا تو آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں محمد بھی اور احمد بھی ٹھیک ہے اور میں نے اگر احمدیہ رکھا تو اس احمد کے نام پہ رکھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا باقی جو اسلامی فرقے ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے کوئی ہنفی ہے کوئی مالکی ہے کوئی فلاں ہے وہ تو اپنے اپنے جو ان کے بزرگ تھے ان کے ناموں پہ رکھے ہوئے تو تمہیں اتراز نہیں ہوتا میں نے جماعت احمدیہ کا نام اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا تم لوگ اتراز کرتے ہو اس لئے ہم جو احمدی ہیں نا اس لئے احمدی نہیں ہے کہ مردہ غلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ احمد آتا ہے اس لئے احمدی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ جی آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے دیکھ؟ جی تعریف کیا گیا اور تعریف کرنے والا اور یہ جو زمانہ دوسرا یہ زمانہ مسئی محمد علیہ السلام کا زمانہ ہے یہ احمد کا زمانہ ہے جس میں امن اور پیار اور سر رہنے کے والا زمانہ ایک جلالی زمانہ تھا وہ محمد کا زمانہ تھا اس کی ایک یہ بھی تشریح ہے لیکن بہرحال یہ لمبی تشریح ہے جنگی تم سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ زمانہ کیونکہ آپ کے غلام کا زمانہ تھا اور یہ زمانہ ایسا ہے جس میں آن سلم کی تعریف کی جائے اور آن سلم کے پیغام کو پہنچایا جائے امن کے پیغام کو پہنچایا جائے اس لیے اس مسئی محمد علیہ السلام کے نام کے ساتھ احمد بھی لگا اور جماعت احمدیہ کا نام بھی احمدیہ اس لیے رکھا گیا کہ آن سلم کا نام ایک احمد بھی ہے جزاک اللہ اسلام حضور حضور میرا سوال ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ 25 دیسمبر کو بون ہوئے تھے اور جویش پیپل کچھ اور کہتے ہیں تو کون سا ٹھیک ہے عیسائی غلط کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ جو پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مریم کو یہی کہا کہ چشمہ ہے نیچے جاگے نہاؤ پانی پیو تھنڈا اس کا مطلب گرمیوں کے دن تھے خجور کو ہاتھ لگاؤ خجوریں نیچے گریں گی تو خجور کھاؤ اور تمہارے اندر طاقت آئے گی اس کا مطلب وہ مہینہ جولائی اگست کا مہینہ تھا دسمبر نہیں تھا عیسائی غلط کہتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم پر حضور میرے سوال تھا کہ ورلڈ وارڈ 3 کی تیاری ابھی سے شروع کرنی چاہیے ابھی سے کرنی چاہیے کیا کرنی ہے تمہیں تیاری تم زیادہ زیادہ تیاری یہ کرو کہ دعا کرو کہ ورلڈ وارڈ 3 نہ ہو ٹھیک ہے تم لوگ تیاری کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ورلڈ وارڈ 3 ہوتی ہے تو پھر اٹومک وارڈ بھی ہوگی نکلیر وارڈ بھی ہوگی ٹھیک ہے جی حضر تو اس کے لیے تم کرسینو سن اور ریڈیوم برومائیڈ جو دوائیاں نہ ہوں پہ تکی وہ سال میں ایک طرح کورس کر لیا ہے ایک ہفتہ آلٹرنیٹ ویک پہ ایک ہفتہ کرسینو سن کھالی اگلے ہفتے ریڈیو برومائیڈ کھالی جو چھوٹے ہیں وان تھا ہوت میں جو بڑے ہیں اسی ایم میں پھر ایک ہفتہ کرسینو سن پہ اگلے ہفتے اس طرح چھے ہفتے کھالو تو کم از کم احتیاطاں پری کاشنری میر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں وہ لے سکتے ہو تم اور سب سے بڑا پری کاشنگی میریت یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اکل دے دنیا کو اور دعاوں سے تل جائے ہیں بلائیں جی حضرت عزاک اللہ سلام علیکم میں مرآبی دعوت آمد آبی صاحب کا بیٹھا ہوں میں مرآبی دعوت آمد آبی صاحب کا بیٹھا ہوں اچھا میرا سوال تھا کہ جو عیسائی ہوتے ہیں وہ یہیدوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہیدیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے ان کے باپ ہیں یہیدیوں کو یہیدیوں کے باپ ہیں یہیدیوں کے باپ ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہودی تھے نا حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودی قوم کی اصلاح کے لئے آئے تھے نا جو مسیح نے آنا تھا ان قبیلوں کی اصلاح کے لئے موسیٰ نے خود لکھا ہے کہ میں جو بنی ازرائیل کی جو گمشدہ بھیڑیں ہیں ان کے لئے آیا ہوں لاؤس شیپس کے لئے ٹھیک ہے اس لئے وہ دو حضرت تو پھر صرف وہاں تو دو قبیلے تھے باقی دس قبیلے تو ادھر حضرت پھیلے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ کشمیر میں بھی تھے اس لئے حضرت عیسیٰ نے سفر کیا ان سب کو عیسیٰ بنانے کے لئے اس لئے وہ یہودیوں یہودیوں میں سے ہی عیسیٰ بنانے کے لئے حضرت عیسیٰ آئے تھے باقی یہاں جو عیسیٰ پھیلی ان کے لئے تو آئے نہیں تھے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا سوال کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہیدی جو ہیں عیسیٰ جو ہیں وہ یہیدین کہتے ہیں کہ وہ ان سے بڑے ہیں ان کے باپ ہیں عیسیٰ یہودیوں سے بڑے ہیں یا یہودی کہتے ہیں یہودی ان سے بڑے ہیں کہ اس طرح یہودیوں سے یہیسائی بنی ہے یہیسائی بنی ہے یہودیوں سے یہیسائی بنی ہے یہ بطاروں نا یہودیوں کے لئے تھے ان کو یہیسائی بنانے کے لئے یہاں والے جو لوگ ہیں ان کے لئے تو آئے بھی نہیں تھے یہ تو بعد میں جب بادشاہ روما کا جو تھا اس نے ہوا اس کے بعد سے اس میں آگے جنگیں ہوئیں آگے حسائیت پھیلتی چلی گئی وہ بات کی باتیں ہیں حضرت تیسرہ تو صرف بارہ قبیلوں کے لئے آئے تھے چزاک اللہ یہودیوں کے لئے آئے تھے اس لئے بائبل جو ہے والٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ دونوں شامل ہیں نا عیسائی دونوں چیزیں پڑھتے ہیں جازب اسلام علیکم حضور میرا سوال تھا کہ حج کب احمدیلوں کو جاسوئے گی کرنے کے لئے کیا میرا سوال تھا کہ حج کب احمدیلوں کو جاسوئے گی کرنے کے لئے حج احمدیلوں کو کب کرنا چاہیے نہیں کہ اس وقت سعودی عربیہ میں احمدیلوں کو حج نہیں کرنے دیتا ہے کب جاسوئے گی احمدیلوں کو حج کرنے کی کب اجازت ملے گی کب اجازت ملے گی جو احمدی جو باہر رہتے ہیں پاکستان کے علاوہ پاکستان میں تو اجازت نہیں جا سکتے باقی جو باہر رہتے ہیں لوہ احمدی حج پہ جاتے ہیں مسلمان ہو کے حج کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب تمہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کی شرائط ہیں بعض ان شرطوں کو پورا کرتے ہو رستے کا آمن ہو سفر کا خرچ موجود ہو اور اس طرح کی بہت ساری شرطیں ہیں تو یہ شرطیں اگر پوری کرتے ہو تو تمہیں حج کرنا چاہیے تو جو جو شرائط پوری کر سکتے ہیں وہ حج کرنا چاہیے باقی سعودی حکومت تو جب تک یہ لوگ رہیں گے اور ظالم لوگ رہیں گے مسلمان حکومتوں میں اس وقت تو ظلم کرتے رہیں گے لیکن ہم احمدی پھر بھی جاتے ہیں ہج پہ ہر سال جاتے ہیں ہج کرتے ہیں ٹھیک ہے جب تمہارے پاس پیسے آجائیں تو بریٹیشن ایشنر تم جا کے ہج کر سکتے ہو پیشہ دیدہ پیشہ پیشہ پیارے حضور میرے پاس دو سوال ہیں ایک ہے کہ کرانی مجید کے اندر دو ریور زکر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب یہ دو نو ریور آسٹریلیا کینیڈا ایک چھوٹا سا میکرو فون یہاں اتنا سا بنتا تھا چھوٹے ریڈیو سائز کا ٹرانسٹر سائز کا رکھا ہوتا تھا آواز آجاتی تھی صاف یہاں ایم ٹی اے والے اتنی ٹکنیالوجی ان کی ایڈوانس ہو گئی ہے کیمرے لے لیتے ہیں پچاس پچاس دار پاؤنگ گئی ان کے چھوٹا سا میکرو فون وہ نہیں لیا جا سکتا وہ لاؤڈ سپیگر پیچھے سے آواز آتی گنج مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہا اس نے کہ دو ریورز ہیں قرآن مجید کے اندر اور وہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونے ریور کلائیڈ ہو جائیں گے تو پھر اوپی دی اینڈ ڈو دو وارڈ کیا ہوگا ہے قرآن کریم میں کیا ہے قرآن کریم میں ہے کہ دو نہریں جو ہیں یا دریا وہ مل جائیں گے یہ نہر سویز اور پنامہ کا ذکر پنامہ کا نہر بھی ملی ہے سویز بھی ملی ہے دو سمدروں کو ملا دیا امریکہ میں بھی اور ادھر بھی دو سمدروں کو ملا دیا ہے کھول کے تو یہ پیشگوئی پوری ہوگی قرآن کریم کی ایک لحاظ سے کیا سوال کیا ہے دوسرا نہیں نہیں یہی سوال تھا ہاں جے وہ تو مل گئی دو نہریں پنامہ کنال اور سویز کنال انہوں نے دو سمدروں کو ملایا ہوا ہے نا یہاں بھی ملایا ہوا ہے وہاں بھی ملایا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائفون حیان ہے اور یہ حرکن سانٹی اور وہ باہر کہتے رہتے ہیں کہ اور دی انڈ او دو ورلڈ از نے تپھئی سچ ہے ٹائفون کیا ہے جو فلپینز میں ٹائفون آیا ہے اور امریکہ میں حرکن زاتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نشانہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ تو پتہ نہیں دنیا ختم ہونے والی ہے اللہ میں یہاں کی طرح سے وارننگ ہے حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ طفان آتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں میرے نشانوں کے طور پر رکھے ہوئے ہیں اگر دنیا اللہ تعالیٰ کو بھولتی رہی اور ایمان نہ لائی تو یہ ذریعہ بنتے ہیں وارننگ دیتے رہیں گے اور اگر بہت ساری قومیں جو تباہ ہوئیں وہ اسی طرح طفانوں سے زلزلوں سے یہ تباہ ہوئی تھی نا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ اسے قدر دکھاتا ہے پچھلے سو سال میں جب سے حضرت مسلم علیہ السلام کا دعویٰ ہے اس میں جتنے زلزلے آئے ہیں اور طفان آئے ہیں اس سے پہلے کی ہیسٹری میں نہیں اتنے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سبق دیراں چاہتا ہے لوگوں کو کہ سوچو سمجھو اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرو گوھر کرو اور جو نبی آیا ہے اس کو ماننے کی کوشش کرو ٹھیک ہے تو یہ وارننگز اللہ تعالیٰ کی طرح سے مل رہے ہیں اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا ختم کرنی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال اس سے بھی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ مجھے سب طاقتیں ہیں چاہے امریکہ کی طاقت ہو یا کوئی اور طاقت ہو اللہ کی طاقت کے مقابل ہیں کوئی چیز نہیں اور جب طفان آتے ہیں تو یوں واش کر کے لے جاتے ہیں ہر چیز کو جس طرح مہا تھا ہی کچھ نہیں پیچھے دے دو بس پیچھے پیچھے ادھر ادھر سلام علیکم حضور نواز کا اکتہ ہو رہا ہے آخری سوال میرا نام عبدالباری ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ نئے سال کی مبارک بہت بہت ہوئے اچھا نئے سال میں کتے دن باقی ہیں تقریبا پچیس دن پچیس دن بائیس دن جی اور آج کیا تاریخ ہے آٹھ جی اچھا چلو کلاس تو ہونے نہیں اس لئے نئے سال کی مبارک ہو اور نہیں تو خود پر جمعہ پر دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک بات میرا ایک سوال تھا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کون سے ان کا مذہب کون سا پہلے تھا مسلمان ہونے سے پہلے ان کی بدائش سے پہلی فوت ہو گئے تھے ٹھیک ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش سے پہلی فوت ہو گئے تھے اور جہاں وہ مکہ کے جو قبیلے تھے ان میں جو مذہب تھے انہی میں سے تھے لیکن اس سے مانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کو ماننے والے تھے تو یہ پتہ نہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا مذہب کیا تھا ہو سکتا ہے ان کے دل میں ہو ایک خدا کی مستی پہ یقین لیکن عموماً مکہ کے لوگ تو بوتوں کو پوجھنے والے تھے جاناں کعبہ میں بوت رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے لیکن بعض ایسے بھی تھے جو مواحد تھے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے انسان کے والد یوں میں سے ہوں عزاقل 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 اب نماز پڑو